اسی طرح سے نوجوانوں میں جو بگاڑ آتا ہے وہ وقت کو ضائع کرنا وقت کی اہمیت کا احساس اس عمر میں نہیں ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں رہنا وارٹس ایپ پہ وقت ضائع کرنا کینٹینز میں وقت ضائع کرنا انٹرنیٹ پہ براوزنگ 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 کرتے رہنا فلمیں دیکھنا گانے سننا بستر پہ پڑے رہنا تو پڑے ہی رہنا کام کا آج کچھ نہیں کرنا گھومنا پھرنا دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر جانا یوں ہی بیکار چوک میں بیٹھے رہنا پان کی دکان پہ کھڑے ہو کے گانے سننا اس کے ساتھ پانوالے کے ساتھ نائی کی دکان میں بار بار اندر جا کے کنگی کر کے پھر باہر آ کے بیٹھنا دیکھنا کون کو نارا جا رہا سب یہ چیزیں وقت ضائع کرنا وقت برباد کرنا فضولیات میں اپنے حق کو ضائع کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتانی مقبولن فیہما کثیر من الناس دو نعمتیں ہیں ان دو نعمتوں کی بارے میں لوگوں میں سے بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں دھوکے میں ہیں الصحت والفراغ صحت مندی اور فراغت ہیلت اور فری ٹائم یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو پا کر بھی انسان واقعی سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے تو کتنے نوجوان ہیں جن کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں پڑھنے کی عمر ہے پڑھنے کی بجائے وہ وقت ضائع کرتے ہیں بعد میں جا کر جب حمالی کرنے کا وقت آتا ہے تب افسوس کرتے ہیں کہ کاش کے جوانی میں ہم لوگ ماں باپ کی بات سنتے انکل کی ایک بات سنتے جو ہم کو پڑھنے کے لئے بولتے تھے پڑھو لکھو گے کچھ بنو گے لیکن ہم نے ان کی بات پر دھیان دیا نہیں فیل ہو گئے ایکسٹرنل ایگزام بھی دینے کے لئے سوچے لیکن نہیں ہو پائی پڑھائیں اور اس کے بعد میں یہاں وہاں وقت ضائع کرتے کرتے اب کہیں ہمارے لئے نہ تجارت کرستا ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں اور ہمارے پاس کوئی ایڈوکیشن نہیں تو جاب بھی نہیں تو کریں تو کیا کریں تو زندگی خراب ہوتی بعد میں پشتاتے ہیں کبھی ماں باپ کو دوش دیتے ہیں کسی کو کبھی جائدہ دینوں نے بنائے نہیں کبھی آدمی اپنے بارے میں خود سوچے کہ تُو نے کیا بنایا تُو نے کیا کیا ماں باپ کی جائدہ پر اپنی فیوچر کو بلڈ کرنے کا خواب بے وقوفی ہے تُو نے خود کیا کیا تُو نے خود سوچے